جنت مرزا نے دو بلاک بسٹر ڈراموں کی آفر ملنے کے ثبوت پیش کر دیے کراچی پاکستان کی معروف ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے سوشل میڈیا پر ہونے والی ترویلنگ کے جواب میں دو بلاک بسٹر ڈراموں کی آفر ملنے کے ثبوت پیش کر دیے ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام دی ٹاک ٹاک شو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں دو بلاک بسٹر ڈراموں پریزاد ام اشنا شاہ اور رہم کہاں کے سچے ہمیں کبر خان کی جگہ پر مرکزی کردار ادا کرنے کی افرز ہوئی تھی لیکن ان دنوں جاپان میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا جنت مرزا نے دو بلاک بسٹر ڈراموں کی آفر ملنے کے ثبوت پیش کر دیے کراچی پاکستان کی معروف ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے سوشل میڈیا پر ہونے والی ترویلنگ کے جواب میں دو بلاک بسٹر ڈراموں کی آفر ملنے کے ثبوت پیش کر دیے ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام دی ٹاک ٹاک شو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں دو بلاک بسٹر ڈراموں پریزاد ام اشنا شاہ اور رہم کہاں کے سچے ہمیں کبر خان کی جگہ پر مرکزی کردار ادا کرنے کی افرز ہوئی تھی لیکن ان دنوں جاپان میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا جنت مرزا کا یہ دعویٰ سوشل میڈیا سارفیم نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انٹرنیٹ پر ان کے دعویٰ کا خوب مزاق اڑایا گیا یہ بھی پڑے دو ڈراموں میں کبر خان اور اشنا شاہ کو ملنے والے رولز مجھے آفر ہوئے تھے جنت مرزا تاہم جنت مرزا نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی صفائی میں ہم ٹی وی اور نینہ کاشف کے ساتھ اپنی گفتگو کے سکرین شارٹس انسٹاگرام پر شیئر کر دیئے جنت مرزا نے لکھا کہ میں کبھی بھی اپنی وضاحت ایسوشل میڈیا پر ذاتی چیٹس شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ بے عزتی لگتی ہے لیکن حالات قابو سے باہر ہو رہی تھے جنت مرزا نے واضح کیا کہ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ شو میں چیزوں پر جھوٹ بولوں ان دنوں لوگ بہت مایوس ہیں اور وہ کسی اور کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے لکھا کہ کسی پٹرول کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے شخص کا ذہنی سکون کس حد تک تباہ ہو رہا ہے یا آپ کم از کم کسی آفیشل سے اس بارے میں تصدیق کر لیں